Dear students, hope you are doing well. آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جو ٹاپک ہے 7 Simple Ways to Improve Your Speaking Skills آج ہم پڑھیں گے کہ ہم ایسے کون سے ساتھ طریقے اختیار کریں گے کہ ہم جسے اپنا Speaking Skills کو امپروو کر سکتے ہیں عزیز طلبہ آپ کو جیسے پتا ہے کہ انگلیش ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے ہمارے ایڈیوکیشن میں اور ایڈیوکیشن کے ساتھ ساتھ ہمارے جواز میں اور ہمارے کریئر میں بھی بہت زیادہ اہم کردار ادا کر رہا ہے تو اس وجہ سے ہم انگلیش کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں ہم تعلیم حاضر کرنا چاہتے ہیں یا ہم جواب کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس دو چیزوں کا علم ہونا چاہیے جس میں سے سب سے پہلے تو انگلیش ہے کہ آپ کو انگلیش آنی چاہیے اور اچھے طریقے سے اپنا میسج کرنے کے لیے جو بھی آپ کی ضروریات ہوتی ہیں اس کے لیے آپ کو پراپر انگلیش آنا لازمی ہے دوسری جیسے کمپیوٹر ہے کمپیوٹر ہمیں دنیا کی جدید خطوط پر استوار کرنے کے قابل بناتے ہیں لیکن ہمارے پاس جو ساتھ سمپل ویز ہیں جس سے ہم اپنے انگلیش کو امپرو کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے آتا ہے لسننگ لسننگ سب سے پہلا سٹپ ہے جس کے ذریعے ہم انگلیش بولنا سیکھ سکتے ہیں آپ غور کیجئے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بول نہیں سکتا وہ لکھ نہیں سکتا وہ پڑھ نہیں سکتا لیکن وہ سن ضرور سکتا ہے تو مطلب یہ کہ یہ ہمارا سب سے پہلا سٹپ ہے جس ٹپ کے ذریعے ہم اپنے انگلیش کو امپرو کر سکتے ہیں لیکن ہمارے کرنا چاہیے کہ ہم کیا کریں کہ ہم نیٹیو سپیکرز کو سنیں ان کی ویڈیوز ہوتی ہیں ان کے آڈیوز ہوتے ہیں ان کے پورٹاسٹ ہوتے ہیں ان کو سنیں کہ وہ کس طریقے سے کسی ورڈ کو پرونانس کرتے ہیں اور کس طریقے سے اس کی ادائی کی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لسننگ کو امپرو کریں گے اس کے بعد جو دوسرا آتا ہے وہ ہے امیٹیٹ یا امیٹیشن کیا ہے امیٹیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم کس پرسن کی اپنے کسی پسندیدہ ایکٹر کی اپنے پسندیدہ پسندیدہ شخصیت کی ہم کاپی کریں ہم اس کو سنیں ہم اس کو سنیں اور اس کو سننے کے بعد اس نے جس طریقے سے الفاظ کی ادائی کی کی ہے اس نے جس طرح الفاظ پروناؤنس کیے ہیں کس طرح اس نے اسیمیلیشن اور الیجن کی ہے اس کو ہم سنیں اور اس کی ہم نکل اتاریں تو یہ جو نکل کرنا ہے یہ یہاں پر کیا ہے یہاں پر ہمارے انگلسٹ سپیکنگ کے لیے لازمی ہے جب ہم اس کو سنتے ہیں تو سننے کے بعد ہم اس کو ریپیٹ ہی کرتے ہیں کہ جو ادائیگی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طریقے سے اس نے خود بولا ہوتا ہے سپیکنگ کی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد ہم کمپیریزن کرتے ہیں کہ اس نے جس طریقے سے الفاظ ادا کیے تھے اور جس طریقے سے میں نے الفاظ ادائیگی کی ہے کیا وہ بالکل اپ تو سٹینڈر ہیں کی نہیں ہے اگر وہ اپ تو سٹینڈر ہیں ٹو ٹیک ہے لیکن اگر اپ تو سٹینڈر نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا پھر ہم اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور یہی سٹیپ ہم دوبارہ شروع کریں گے کہ ہم اس کو پھر دوبارہ سنیں گے پھر کمپیریزن کریں گے اور خود کو پھر کرٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے پاس دو سٹیپس ہو گئے ایک لسننگ کا اور دوسرا امیٹیشن کا تیسرہ سٹیپ اپنے انگلیش کو امپروو کرنے کے لیے اپنی سپیکنگ سکل کو امپروو کرنے کے لیے ہمارے پاس ریڈنگ ہے ریڈنگ ہمارے روکیلیلی کو امپروو کرتا ہے اب ہمیں کیا پڑھنا چاہیے آپ کے پسند کی جو بھی چیز ہو وہ آپ پڑھے آپ دراما پڑھتے ہیں آپ نوول پڑھتے ہیں آپ نوز پیپر پڑھتے ہیں آپ آرڈیکل پڑھتے ہیں آپ جو بھی پڑھتے ہیں اس کو آپ پڑھے اپنی وکیبلی اس کی چیز کے ساتھ امپروو کریں جو آپ کے انٹرس کی جو بھی چیز ہو تو اس لیے آپ ہوگا آپ کے انٹرس کی وکیبلی اس کا نالج آپ کے پاس آتا جائے گا چوتے نمبر پر ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم ریفلیکشن کریں اب ہم آپ سوچ کے ہوں گے کہ ریفلیکشن کیا ہے اصل میں ریفلیکشن ہے سلپ اسسمنٹ سلپ اسسمنٹ کیا ہے سلپ اسسمنٹ یہ ہے کہ آپ نے جو لسن کیا ہے جو آپ نے امیٹیٹ کیا ہے اور آپ نے جو ریڈ کیا ہے تو کیا آپ نے جو سیکہ ہے وہ آپ کے میار پر پورا ہوتا تھا ہے یا آپ کی سفیشنٹ ہے کہ آپ کے انگلش بولنے کے لیے آپ نے کس طریقے سے سیکھا ہے آپ نے کیا سیکھا ہے اس کی اپنے آپسل پسسسمنٹ کریں گے اس کی جب آپ کے تو آپ کے پاس ایک پیمانہ آ جائے گا کہ آپ کو کتنی انگلیش سیکھنی چاہیے کس لیول تک کس سیکھنی چاہیے اور کہاں تک سیکھنی چاہیے اور آپ نے جو سیکھا ہے کیا آپ کی ضرورت کے مطابق ہے کے نہیں ہے اگر آپ کے ضرورت کے مطابق ہے تو ویل این گوڈ آور اگر آپ کے ضرورت کے مطابق نہیں ہے تو پھر آپ کو دوبارہ وہی سٹیپس چاہیے وہ فالو کرنی چاہیے اور آپ کو خود کو ایمفروز کرنا چاہیے یہ تو ہو گئے ہمارا چوتھا سٹیپ پانچ واہ سٹیپ کیا ہے پریپریشن ہے پریپریشن ابھی آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم نے لسننگ بھی کر لی ہم نے امیوکیشن بھی کر لیا ہم نے ریڈنگ بھی کر لیا ہم نے سلف اسیسمنٹ بھی کر لیے تو یہ پریپیر تو پانچ بھی پولیشن پہ آ گیا پریپیر کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں اصل میں پریپیر کیا ہے تنک آف سیچویویشن سیچویویشن کے مطابق آپ نے انگلیش بولنا ہے سیچویویشن کے مطابق آپ نے انگلیش بولنی ہے انگلیش سیچویویشن کے مطابق آپ نے الفاظ کی ادائیگی کرنی ہے سیچویویشن کے مطابق آپ نے وکیبلری استعمال کرنی ہے تو وہ وکیبلری جب آپ استعمال کرتے اس سچوئیشن کے مطابق تو اس سچوئیشن کے لیے پرپریشن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو پرپیر یورسلپ کیا تھا میں آپ کو ایک نظر دیتا ہوں آپ سینیما جاتے ہیں تو سمجھنا میں آپ فلم دیکھیں گے فلم دیکھنے کے لیے آپ کو ٹکٹ لینا ہوگا ٹکٹ کے بعد آپ جو ہے نم آپ فلم دیکھیں گے وہاں سے پر نکلیں گے تو آپ نے آپ راستے پر جائیں گے تو آپ سینیما کا پتہ نہیں ہے تو آپ کس سے پوچھیں گے کہ سینما کس طرف ہے تو آپ نے سپیسیفک وکیبلری استعمال کرنی ہوگی ٹکٹ لینے کے لیے آپ نے سپیسیفک وکیبلری استعمال کرنی ہوگی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے آپ نے سپیسیفک وکیبلری استعمال کرنے ہوگی آپ ہوتل میں جاتے ہیں ہوتل میں آپ کانہ آرڈر کرتے ہیں کانہ آرڈر کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے آپ نے کونسی چیز کھانے ہیں تو آپ نے جو چیز کھانے ہیں تو اس کے لیے وکیبلری کیا ہے بلائیں گے آپ کس طرح طریقے سے ویڈر کو آرڈر دیں گے آپ کس طریقے سے ویڈر پیمنٹ کریں گے اب آپ کس طریقے سے اس کو تینکیو کہیں گے اور آپ کس طریقے سے الویدا کہہ کرواہ سے آ جائیں گے تو آپ نے ان سیچیویشنز کے لیے منٹلی خود کو پریپیر کرنا ہوتا ہے تو تب آپ جا کے صحیح طریقے سے انگلیش ادائی کر سکتے ہیں مطلب یہ کہ آپ نے امیجینیشن میں وہ چیزیں اپلائی کرنی ہوتی ہے اور جب آپ امیجینیشن میں وہ چیزیں سیکھتے ہیں تو آپ جا کے پریٹیکلی ہوتل میں یا سینے ماما یا ٹیکٹ گھر میں آپ اس چیز کو اپلائی کرتے ہیں تو اس چیز کو ہم پریپیئر بولتے ہیں چھتی نمبر پر ہمارے پاس آ جاتا ہے سپیکن اب آپ نے لسن بھی کر لیا ہے امیٹیشن بھی کر لیا ریڈنگ بھی آپ کے پاس کافی ساری وکیبل بھی ہے آپ کے پاس آپ کے پاس سرک کچھ مواد پورا ہے آپ پریپیئر بھی ہیں سپیکنگ پریٹس میں کیا ہوتے ہیں جب ہم سپیکنگ پریٹس کرتے ہیں تو ہماری جو ٹنگ مسلز ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں وہ اسپیسیفک ورڈ کے ساتھ ایڈپٹ ہو جاتے ہیں اس اسپیسیفک الفاظ کے ساتھ وہ کیا ہو جاتا ہے وہ آدھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ذہن میں ایک خاق بنایا ہوتا ہے لیکن چونکہ ہمارے ٹنگ مسلز اسپیسیفک ورڈ کے ساتھ یا اسپیسیفک سینٹینس کے ساتھ سکل نہیں ہوتے اس کا ٹیون اپ نہیں ہوتے تو اس وجہ سے ہم جب جاتے ہی کسی حاصل کنڈیشن میں تو پھر ہمارے الفاظ اس طریقے سے ادا نہیں ہوتے جس طرح کہ ہم ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس وجہ سے آپ نے رفت میں سپیکنگ کی پریٹس کرنی چاہیے ابھی آپ سپیکنگ پریٹس کس طرح کریں گے بہت سے طریقے ہیں پہلے تو یہ ہے کہ آپ شرمائیں نہیں آپ انگلش بولیں اپنے والدین کے پریٹس کے ساتھ انگلش بولیں اپنے فرنس کے ساتھ انگلش بولیں اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ انگلش بولیں آپ جہاں بھی جائے آپ انگلش بولیں یہ انگلش کو بولنا یہ کیا کرتا ہے یہ آپ آپ کی آپ کو انگلش میں ماہر بناتی ہے کہ آپ انگلش بول لیتے ہیں نمبر پر پریٹس آ جاتا ہے یہ پریٹس بھی سپیکنگ کا ہی ایک دوسرا حصہ ہے کہ بس آپ ایک انگلیش محاورہ ہے کہ پریٹس نیکس آمین پر فٹ تو آپ کو پریٹس کرنی چاہیے جتنی آپ کی زیادہ پریٹس ہوگی جتنی آپ کے پاس وکیبلری کی پریٹس ہوگی جاتے سنٹیسز کی پریٹس ہوگی جتنی آپ انگلیش بولیں گے اتنے ہی آپ انگلیش میں مہارت احتیار کر دے جائیں گے اگر آپ انگلیش بولنا چاہتے ہیں آپ کو ان سات سٹیپس پر ان سات طریقوں پر عمل کرنا چاہیے میں دوبارہ دہرہ دیتا ہوں کہ وہ سات طریقے کون کون سے ہیں پہلے یہ ہے کہ آپ سنیں نیٹو سپیکرز کو سنیں ان کے ویڈیو کو سنیں ان کے پوڈکارٹس کو سنیں ان کے آڈیوز کو سنیں دوسرے یہ کہ ان کو نکل کرنے کی کوشش کریں ان کو امیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں اور خود کو کمپیر کرنے کی کوشش کریں کہ آیا وہ آپ نے ان کا لہجہ صحیح طریقے سے اپنایا ہے کہ نہیں چیز سٹپ یہ ہے کہ آپ ریڈنگ کریں آپ اپنینکس کا سکل آپ کی وکیبلی امپروف کرے گا آپ کو جو بھی چیز اچھی لگتی ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اخبار پڑھ سکتے ہیں آرڈکلز پڑھ سکتے ہیں ناوبل پڑھ سکتے ہیں ڈراما پڑھ سکتے ہیں بہت سی چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھنے کے لئے مواد بہت ہے چوتھا نمبر پر ہے مہارے پاس ریپلیکشن میں آپ سلپ اسیسمنٹ اپنی سلپ اسیسمنٹ کریں پانچوں نمبر پر ہے پریپریشن کسی خاص سیچوشن کے لئے خود کو پریپیر کریں اپنے امیجینیشن میں خود کو پریپیر کر گئے اگر میں کسی خاص کنڈیشن میں جاتا ہوں تو میں کس طریقے سے کون سے الفاظ اور کون سی وکیبلری پرونانس کروں گا کون سے جمل بولوں گا تو اس طریقے سے آپ اس کے لئے آپ خود کو پریپیر کریں چھتے نمبر پر ہے سپیکنگ سپیکنگ میں شرمائے میں دوستوں کے ساتھ بولیں بھائیوں کے ساتھ بولیں پولیس کے ساتھ بولیں پیچرز کے ساتھ بولیں جہاں پر پی آپ کو چانس ملتا ہے آپ انگلیش بولنے کی کوشش کریں ساتھوی نمبر پر ہے پریکٹس پریکٹس میکس امین پرفیکٹ تو آپ بس بولتے جائیں بولتے جائیں بولتے جائیں عزیز طلبہ ملیں گے اگلی لیکچر میں ایک نئے طریقے کے ساتھ ایک نئے لیکچر کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ